بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت سارے کوئسن میرے پاس آئے کہ مالٹا میں جو ہے آپ نے صحیح طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بتانا ہے کہ کس طریقے سے ڈاکومنٹ کلیک کرنے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ کلیک کرنے ہیں کیسے سمیٹ کرنا ہیں تمام چیزیں یہ تو چھیک ہے کمپنیز سے زیادہ ہمیں کام کرتے ہیں لیکن کمپنیز میں بھی اپلائے کیا جاتا ہے کمپنیز کے علاوہ جو سب سے زیادہ فاسٹ ٹریک ہے ہم آج اس کی بات کریں گے اور یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اگر آپ ریفرینس دیں گے ہمارے آفس میں کہ اگر آپ کو اس میں سرویس چاہیے ہوگی تو یاد رکھے گا یہ ہمارا جو ہے یہ مالٹا بلو پروگرام ہے تو آپ ان کو بولیں گے جی مالٹا بلو بولیں گے تو مالٹا بلو بولنے سے ہماری آفس سمجھ جائے گا کہ آپ کس پروگرام کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام کا پچھلے پروگرام سے تعلق نہیں ہے یہ بلکل سیپریٹ ڈیل کے جائے گا اور آپ نے اس کو بلکل سیپریٹ لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینی ریزلٹ بھی دے گا اور دے رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے جب ویڈیو دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طریقے سے کام دینا ہے جو لوگ خود کریں گے وہ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان تمام کو آپ پروپر کر لیں نمبر ون اس کے بعد اس کو سکین کر کے کمپیوٹر کی جو آپ کا ڈیسٹ اوپ ہے وہاں پر ایک اپنی جو فائل وہ بنا لیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک سوفٹ فائل ہونی چاہیے آپ کے لیپ ڈیسٹ اوپ کے اوپر رکھی ہوئی اور وہ پوری موبائل سے تصویریں کھینچی بھی نہ ہو پروپرلی شاپ سے یا آپ کے پاس اگر سکینر ہے اس سے ریڈیبل فارم کے اندر وہ رکھی ہوئی نمبر ون سوفٹ ایمیج رکھنے آپ نے اس کے اپنے پاسپورٹ کے بھی رکھ لیں آئی ڈی کارٹ کے بھی رکھ لیں لائسنس کے بھی رکھ لیں ور ایکسپرینس بھی رکھ لیں تمام رکھ لیں ایک سوفٹ اپنا بنائی ہے فائل پوری کی پوری پروفائل بنائی ہے اس کے بعد اپنا ایک کور لیٹر کہہ لیجئے یا ایمیل کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کہہ لیجئے وہ یورپینس چل بنائی ہے اور اس کے اندر جتنی جان ڈال سکتے ہیں ڈال دیجئے بکوز آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں جان آپ نے جانا یعنی کہ آپ کو جو شخصیت ہے وہ بہت شاندار ہے مگر وہ ابھی نہیں جا رہی ہے ابھی آپ ان ہزار لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں آپ نہیں سوری آپ کی سی وی جا رہی ہے تو جتنے سی وی آپ کو سٹرانگ ہوگا خوبصورت ہوگا شاندار ہوگا اب یہ مالٹا کی بات ہو رہی تو یورپین بیس ہوگا تو ان کو پڑھنے آسانی ہوگی ان دے ویل کال یو ان دے ویل کال یو ان دے ویل کال یو فر انٹریو ان دے ویل کال یو فر فردر پروسسنگ یہ آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے آپ کہتے ہیں جی خرچہ کتنا آئے گا اگر کام آپ کا ہو رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو خرچہ اتنا بڑا اس کے پھر ہے نہیں یعنی کہ مان لیجیے کہ یورو سو پر فیس نہیں ہوتی اس کی تو مطلب یہ ہوا کہ ہم فیس پر ٹائم بیس کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ہم کام کریں گے ریکروٹمنٹ کمپنی کے تحت ہم العبیرہ اوورسی سرویسز ہم بھی ریکروٹمنٹ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن ہماری ڈیفرنٹ کے ساتھ ہماری باتشیت ہوتی ہے کسی ساتھ ہم کام کرتے ہیں پرمنٹلی اور کسی ساتھ ہم کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈیمانڈ آئی ہوتی ہے تو ہم سے شیئر کر لیتے ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سمجھ میں آتی تو بات کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم خود بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود سمجھ لیں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو بلکہ میں آپ کو سکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں کہ کس طریقے سے سٹیپس کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کمپنی دکھاؤں گا آپ کی دماغ میں ایمیج بن جائے گا کام کیسے کرنا ہے آپ نے کام ویسے ہی کرنا ہے ہٹنا نہیں ہے اس سے جیسا آپ کو میں نے کہا ہے وہاں ریزل نہیں آئے گا یورپین سٹائل سی وی یورپین سٹائل کور لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تمام ڈاکومنٹ سکین ہوں اب آپ نے جب لکھنا ہے کمپیوٹر کے اوپر مالٹا ریکروٹنگ تو آپ کے سامنے یہ ایک کمپنی کھل جائے گی سرکاری کمپنی نہیں ہے یہ اس ایک کو اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ کسی پر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کمپنی کے بارے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں آور سورسنگ میٹھولی کیا ہے ہماری گورننس کیا ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد آپ کا جو انٹریسٹ ہے اسے پر ڈریکٹ آ جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فائنڈ جوب اب آپ کون سی جوب فائنڈ کر رہے ہیں شیف میں کر رہے ہیں کلینر میں کر رہے ہیں کونچ درائیور میں کر رہے ہیں یا ڈاکٹر ہیں ہوسٹ ہیں کچن پورٹر ہیں میڈ میں کر رہے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں میٹھ کام کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بھی اور وہاں پر بھی اور میڈیکل میں کر رہے ہیں نرڈس ہیں آپ سیکیورٹی گارڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو بھی آپ ویٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ فار ایزمپل کوئی بھی آپ جوب کلک کر سکتے ہیں اور آپ فائنڈ آؤ ریزلٹ اب یہاں پر میں کلینر پر کرتا ہوں فار ایزمپل کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چانس نہیں ملے گا تو وہ کلینر پر اگر آئے گا تو کلینر یہاں اس کو مل جائے گا کہ کلینر کے لیے اس کے بینیفرٹس کیا ہوں گے فورٹی آرز آ ویک اسے کام کرنا پڑے گا اور کہتا ہے اوور ٹائم پوسیبل ہے جو بھی پیسہ آپ کو بتائیں گے وہ بڑھ سکتا ہے اوور ٹائم اوور ٹائم پی جو ہے وہ بھی لکھی بھی ہے اس کے علاوہ سنڈے اور ہولیڈے کے اوپر وہ ایپلیکیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ 24h working a days ویکیشن کیا ہوگی پیمنٹ کیسے ہوگی تمام چیزیں بتائیں جارہے ہیں ٹی in the morning and in the afternoon دو ٹائم چائے بھی دیں گے مدھب ہر چیز کا سکر کر دیں گے کب چائے دیں گے کھانا دیں گے نہیں دیں گے رہائش ہوگی کیا ہوگی اس کے بعد یہ پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ نے آنا نیچے نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھایا ہے identification یہاں پر اپنا نام لکھئے یہاں پر اپنا surname لکھئے یہاں پر اپنا passport number لکھئے یہاں پر اپنا email address لکھئے یہاں پر بتائیے اپنی personal information آپ mail ہو یا female ہو tick کر دینا address لکھو town لکھو postal code لکھو country یہاں پر سر کر لینا پاکستان ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کو پاکستان مل جائے گا نیچے میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہیں آپ بولیں کہ وہ تھا ہی نہیں آپ پر پہلی دکھا دیتا ہوں یہاں پاکستان ٹھیک ہے پاکستان دکھا دینا یہاں پر country of origin کہاں سے بلانگ کر رہے ہو land line number mobile number date of birth اس کے بعد اپنے work experience آپ پر select کرنا ہے skill لکھنا ہے آپ پر high education آخری degree لکھنی ہے اپنی years of experience کتنا ہے تین سال کام کیا ہے پانچ سال کام کیا ہے وہ لکھو اور اس کے بعد اپنے driving lessons کو attach یا لکھو اور اس کے بعد یہاں پر اس کا driving lessons category ڈال دو اس کے بعد attachments ہیں identification اپنے resume attach کر دو simple یہاں پر identity card اپنا id card اپنا attach کر دو choose the file and select کہاں پر رکھی ہوئی ہے آپ نے desktop کے اوپر easy passport کو attach کر دو passport کو میں بتا دیا ہے آپ نے کار رکھا ہوئے اس کو desktop پر رکھا ہوئے file کے اندر وہاں سے اٹھاؤ یہاں ڈال دو driving lessons کو attach کر دو international international بنایا ہوئے بنا لینا international بنا لینا یہاں attach کر لینا کام آ جائے گا اس کے علاوہ educational documents یہاں ڈال دو اپنے ایک دو تین اس کے علاوہ آپ نے work experiences ڈال دو یہاں پر ایک دو تین یہاں پر criminal record خدا نہ خواستہ الہر نہ کرے اگر کوئی criminal مسئلہ ہے کوئی FIR cutty ہے کوئی معاملہ ہے تو اس کے علاوہ پر ضرور mention کرنا چھوڑنا مت یہاں پر submit کر دو گے تو آپ کا document submit ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ company آپ کو تبھی call کرے گی inform کرے گی اگر آپ کی تمام چیزیں in order ہوں گی تمام چیزیں ٹھیک مانی جائیں گی اور اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو they will call you and inform you اب اب آجے یہ اس site کے اوپر جو میں نے کھولا ہے یہ ہے بہت بڑا بڑا لکھاوا ہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ سے dier.gov.mt یہ government کی website ہے یہ کھولیں گے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو دیتا ہوں کیا list of employment agencies یعنی کہ government کی طرف سے وہ کون سی companies ہیں جو آپ کو recruit کر سکتی ہیں from your country to Malta تو یہاں پر لکھا ہے click here to access the list ٹھیک ہے نا کہتے click کیجئے تاکہ آپ کو list میں access دیا جائے تو یہاں پر click کیجئے گا یہ آپ کو کہہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا 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 یہ تقریبا 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 ڈیرڈ سو سے کم نہیں ہیں ان کو آپ کیا کریں گے یہ download کا وٹن ہے download کیجئے گننا گن لینا ڈیرڈ سو سے کم نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ جو لوگ خود کر رہے ہیں وہ لوگ خود کریں گے جو ہم کر رہے ہیں پھر ہم کریں گے تو ان تمام کی تمام ڈیرڈ سو کمپنیوں کے اندر آپ نے اپنی پروفائل کو جس طریقے سے آپ نے ڈیرڈ سو دفعہ ریپیٹ کرنا ہے یہاں پر وہ تو جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کر کے دیں تو وہ کر کے دینے سے آپ ایک کمپنی میں ایک دن لگا دیں گے یہ ہوتا ہے معاملہ اس لیے اگر آپ نے وہ کام اور کوئی نہیں کر کے دے گا دیکھیں آپ کے خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مجھے فری آف کورس کر کے دیں ہماری کمپنی میں ریکویسٹ ہے ہی آتی ہے کہ فری آف کورس کر کے دیں مگر آپ ذرا سا نیوٹرل ہو کے سوچئے گا کہ کیا ایک آدمی کے اوپر یہ کتنے دیر میں ہوگا یہ کام مطلب کتنا ٹائم لے گا تو جو بھی ٹائم لے گا وہ اس کی تو آپ اپنے لیے یہ محنت کر سکتے ہیں نو 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 وہ ہم سے کروائیں گے تو میں نے کہا کہ ہم آئے ہمیں اگر آپ کہیں گے تو ہم بولیں گے ایچسا مالٹا بلو پروگرام تو اس کے اندر پھر یہی تمام کام جو میں آپ سے کہے جا رہا ہوں پھر وہ ہماری آفس تبھی کرے گی اگر وہ اور پورا کام کرے گی یہ نہیں کہ صرف آپ یہ کام کر دیں صرف آپ والا کام کر دیں بلکہ پیکیج کے اندر کریں ڈال دیا تو پھر آپ کو اے ٹو زی کر کے دے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا آپ کو جسٹ اپنی آئین ڈی کو دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں کہاں چلا گیا ہوں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی ٹائم کنزومنگ ہے یہ بہت ہی محنت والا کام ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں خود کریں گے تو یہ رہا آپ کے سامنے ساک پچھ میں سو کلوز کر رہا ہوں یہاں پر آپ خود کر سکتے ہیں ورنہ میں نے کہا کہ یہ مالٹا بلو پروگرام ہے جو کن سیلیکٹ آور کمپنی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ